اسلام علیکم دوست آج ہمارے پاس ایک ایم پی فائیو ہے جی ایل سی ڈی اول ایسے جی میڈیا پلیئر اس کو فالٹ یہ ہے کہ اس کو جب ہم پاور دیتے ہیں کوئی چیز ہو نہیں ہوتی کسٹمر کا کہنا یہ ان سے جل گئی تھی انہوں نے کسی چیک کر آئی ہے لیکن یہ بنی نہیں ہے ٹھیک ہے جو وہ ہمیں دے گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے جس کے وجہ سے یہ نہیں چل رہی ٹھیک ہے جی پہلے سے ہی کھلی ہوئی ہے میرے نام عمدالتاف اور میرے چینل کا نام ہے عمدالتاف الیکٹرونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکنک تو بہا دیں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جی اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے جس کے وجہ سے یہ آنو بغیرہ نہیں ہو رہی یہ اب میں نے اپن کر لی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا ایسا جال چکا ہے یہ سرکٹ یہ آپ دیکھ لیں یہ سرکٹ اس کا جال چکا ہے اس جگہ سے بھی جال چکا ہے ٹھیک ہے جی اس جگہ سے جال چکا ہے اس جگہ پہ ریکٹی فیر ہونا چاہیے لیکن وہ اب اس جگہ پہ نہیں ہے اب ہم چیک کرتے ہیں اس میں کیا طریقہ کار کرنا پڑتا ہے ایسا کیسے اس کو تھیل کریں گے آپ ہم اس کو وولٹ دے کر چیک کرتے ہیں کون کون سے اس سے پہر اکس اس کو وولٹ آ رہے ہیں اور کون سے ہی سے پہر اکس کے نہیں وولٹ آ رہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا طریقہ کار اس کا کرنا پڑے گا ہمیں میں نے نیگٹیو پاسٹیو چین یہ دیکھ سکتے ہیں چونٹیوں کے مجیسے دے دیا اس کو وولٹی دے دی ہیں سلائی کے چونٹیوں کے مدد سے ٹھیک ہے یہ اب میں اس کو وولٹ شیک کرنے لگا ہوں یہ اس کو یارہ شریع نو وولٹ آ رہے ہیں بارہ وولٹی کے اس جگہ پہ لیکن یہ اس کا جو آئی سی اس نے اس جگہ پہ پانچ وولٹ دینے ہیں وہ نہیں دے رہا پہلا فالت ہے یہ اس کا آئی سی نہیں کام کر رہا یہ جگہ پہ اس نے پانچ وولٹ دینے ہوتے ہیں وہ مجھے اس لئے ملوم ہے کہ میں نے پہلے ایک دو ایسی لیڈی مرمت کی ہیں ان کے یہاں پر پانچ وولٹ آنے تھے ٹھیک ہے جی وہ اس کے نہیں آ رہے اس کے بھا یہ میلر اس کے بھا یہ چھوٹا میلر ہے اس چھوٹے میلر پہ اس جگہ پہ تین وولٹ آنے ہوتے ہیں جو اس کی فلیش کو وولٹ جاتے ہیں وہ بھی اس کے نہیںдерж اگلے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس آئیسہ کو اتار دیں گے سب سے پہلے اس کو اتارنے کے بعد اس جگہ سے ہم اس کو بارہ مولٹ دے دیں گے یہاں پر لگائیں گے اس جگہ پہ ہم لگائیں گے اٹھتر پانچ اٹھتر پانچ لگا کر اس کو اس جگہ سے بارہ مولٹ دے دیں گے اس جگہ سے ٹھیک ہے میلر کے آگے سے جو اس جگہ پہ بارہ مولٹ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جو اس کو بارہ ملٹ ایک طرف دے دیں گے ٹھیک ہے جو یہ اس کا گراؤنڈ کا پوائنٹ ہے اس جگہ پہ یہ آگے جو ہمارے پانچ ول نکلیں گے اٹھتر پانچ سے وہ اس جگہ پہ دے دیں گے پہلے یہ کرتے ہوں اس کے بعد یہ آگے چاہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی اس جگہ سے ہو کر ولٹ اس کو ملنے ہوتے ہیں یہ بھی کہ ہمارا ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا سب سے پہلے میں اس کو اٹھتر پانچ لگا کر چلاتا ہوں اس کے بعد آگے چیک کرتے ہیں کیا ہمارا یہ مکمل چلتی ہے کہ نہیں چلتی یہ اب آپ دیکھ سکنے میں نے اٹھتر پانچ لگا دیا یہ اس کا گنونٹک کا فوانٹ لگا دیا ٹھیک ہے جی یہ والا یہ اس کو مین پازٹیف بارہ مولٹ دے دی ہیں ٹھیک ہے یہ اس جنگہ پہ یہ پانچ مولٹ نکالے گا وہ اس کو میں اس جنگہ پر دے دوں گا ٹھیک ہے اس جنگہ سے دینے پر یہ اس کو پانچ مولٹ مل جائیں گے اس کے بعد آگے چیک کرتے ہیں کیا آگے یہ کیا کرتا ہے یہ والا اس کا آگے والا جو ریگلیٹر حصہ ہے یہ والا یہ بھی اس کا ریگلیٹر خراب تھا یہ والا یہ والے جو پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ اس سے ہو کر اس کو جو فلیش کو تین شریف تین وولٹ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے لیے جو تین شریف تین وولٹ چاہیے اس کے لیے ہمیں ویسے تو کوئی ریگلیٹر ہے نہیں جو ہمارے پاس یہ تین شریف تین وولٹ دے ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کرنا ہم نے یہ کرنا کہ یہ دو ریکٹی فیر لینے ہیں یہ دو ریکٹی فیر لینے ہیں ان کو ہم نے لگانا ہے پانچ وولٹ سے اس فلیش کے اس سیرے پر فلیش کے سوری اس میلر کی اس سیرے پر ٹھیک ہے جب ہم اس پر لگائیں گے ان دو ریکٹی فیر کو ہم نے ایک ایسے لگانا ہے وہ ایسے لگانا ہے کہ ایک کا نیگٹیو اور ایک کا پازٹیو ہونا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک کا جو ہم نے نیگٹیو سیرہ لگانا ہے وہ اس جگہ پہ لگائیں گے کہ اس جگہ پہ اس کے پانچ وولٹ آ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم اس کا دوسرے کا ریکٹ فیر کا پازٹیو لگا دیں گے اور ایک کس ہنٹر میں نیگٹیو پازٹیو ہوگا وہ ایسے سریز بن جائے گا جب سریز بنے گا وہ ایک طرف سے پانچ وولٹ دے گا دوسرے طرف سے وہ ہمیں تین شرعہ تین وولٹ دے دے گا جو ہمارے فلیش کو بولٹ جانے ہیں وہ ہمارے وولٹ پورے ہو جائیں گے وہ ہمیں لگا کر دکھاتا ہوں وہ کیسے لگانا ہے یہ اس کا پازٹیو سی رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ بھی اس کا پازٹیو سی رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایسے لگانا ہے ان کو اس کا پازٹیو سی رہا ہو گیا یہ اس کا پازٹیو سی رہا اور یہ اس کا پازٹیو پازٹیو سی رہا اس کا پازٹیو اس کا نیگٹیو اس کا یہ پازٹیو اس کا یہ نیگٹیو ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ایسے لگانے ہیں یہ اب میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں وہ کیسے لگانے یہ اس کا ہیتر سے ہو کر یہ اس کے اس پی ایف پر یہ وولٹ آ رہا ہے پانچ وولٹ اور اس جگہ پر بھی آ رہا ہے یہ پانچ وولٹ لے رہا ہے لیکن ہمیں چاہیے تین وولٹ اس جگہ پر اس میلر کی اس سیرے پر اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ریکٹی فیر کا نیگٹیف سیرہ وہ اس جگہ پر ہوگا اور یہ دوسرے کپازٹ سیرہ وہ اس جگہ پر ہوگا یہ اس طرح ہمیں یہ ڈڈ وولٹ کی کمی ملے گی ٹھیک ہے جی وہ آپ ہمارے اس جگہ پر تین شارہ تین وولٹ ہو جائیں گے یہ اب میں لگا کے اس کے بعد بھی وولٹ آپ کو چیک کراتا ہوں یہ اب میں نے اس میں دو ریکٹی فیر لگا دی ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کے وولٹ چیک کراتا تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے ایک طرف آ رہا ہے جی پانچ وولٹ ٹھیک ہے جی یہ اس کے دوسرے طرف آپ دیکھ لیں تین شارہ چار وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ڈیفرنٹ پیڑ چکا ہے ڈیڈ وولٹ کا اب ہمارا یہ ایل سی ڈی بھی مکمل آنے ہو چکے میں آپ کو فرانٹ سے پہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ کام کر رہے جی یہ دیکھ لیں آپ یہ آپ مکمل طور پر یہ آپ دیکھ لیں کام کر رہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ہماری ایل سی ڈی ایم پی فائیو جو ہے وہ چل چکے مکمل طور پر یہ اس کے بٹن بھی ورک کر رہے ہیں اب ہم اس میں یو ایس بھی لگا کر چیک کرتے ہیں کہ اس کو بھی پلیک کر دیا کر نہیں کرتے یہ اب ہماری ایم پی فائیو مکمل طور پر چال رہی ہے جی یہ اس میں کوئی کسی قسم کے فیلہ لگا کر رہے ہیں اب میں اس کو تھوڑ دیر چلا ہوں گا اس کے بعد اگر کوئی حرکت کر دی تو اس کے بعد پول کوئی فائلٹ ہوگا تو وہ بھی دیکھ سوں گا اس کو تھوڑ دیر میں چلنا کے لئے چھوڑنے لگا اس کے بعد پھٹنگ کرتے ہیں ہمیں پھٹنگ کر جا آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اب اس نے ایک فائلٹ کیا ہے وہ کیا کیا ہے تھوڑ دیر چلنے کے بعد ہیٹ ہوگا جیسے پھٹنگ کرتے ہیں بند ہو جاتی ہے اس نے حرکت کی ہے اس لیے میں نے یہ ہیٹ ہوکر ازیس فی ہرکت کرنے لگی تھی اس لیے میں نے اس میں ہیٹ چلنا لگا دیا اٹھتر containers پانچ ہے جو پہلے جو پہلے پہلے وولٹ اس پا first بلکل ٹھیک چل رہی ہے اب ایسے کوئی حرکت نہیں کر رہی ہے جو پیسے پہلے حرکت کر رہی تھی اب میں دوبارہ آپ کو فرنٹ سے اسے دکھاتا ہوں یہ اب میں نے اس کو وولٹی دے دی ہیں ٹھیک ہے یہ اب آن ہونے لگی ہے اب میں نے اس میں یو ایس بی بھی لگا دی ہے یہ اب دیتھنے چلنے لگی ہے اب یہ مکمل طور پر ٹھیک چل رہی ہے یہ اب آپ کے سکے میں نے اس کو مکمل طور پر فٹنگ کر دیا ہے فٹنگ کرنے کے بعد یہ اب مکمل طور پر ٹھیک چل رہی ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جی اللہ حافظ